بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹودینٹس مائی نمی زفد رحمان اور امیوں گیویی تیچر سٹودینٹس اس سیشن میں جو ٹپک ہم سٹارٹ کرنے جارہے ہیں that is one of the most important topics آپ کے بورڈ کے قسچن کے لحاظ سے آپ کے یمڈی کئٹ کے قسچن کے لحاظ سے اور آپ کے کالج قوز کے لیے چپٹر نمبر ٹویلڈ کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ اب ہم سٹارٹ کرنے جارہے ہیں This is digestion in man تو آج کے اس سیشن میں ہم اس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں اور ساتھ اس کے ڈیجیشن ان اورل کیویٹی کا آغاز کریں سب سے پہلے سٹوڈنٹ اس میں جب بھی آپ یہ ٹاپک یاد رکھیں تو میں ایک سیکوینس آپ کو بتانے لگا ہوں بھی جو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو فالو ضرور کر لیا جائے کیونکہ نارملی اس ٹاپک میں سے لانگ قویسٹن پوچھا جاتا ہے اور لانگ قویسٹن کو یاد رکھنے کے لیے آپ کے ذہن میں کچھ مین پوائنٹس ہونے چاہیے اور یہ جو سیکوینس ابھی میں یہاں پہ بورڈ پہ بھی منشن کروں گا اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آٹومیٹکلی اس پورے ڈائجیسٹیف سسٹم والے ٹاپک میں سے کوئی بھی پورچن اگر آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت پیش آئے تو ہوپفلی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس لیے فالو کرتے جائیے گا اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا ہم دیکھیں اگر ہم دائجیسٹن کی بات کر رہے ہیں اور پھر اپنی بات کرنے لگیں دائجیسٹن ان ہیومنس اور دائجیسٹن ان مین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سی خوراک ہے جو بنیادی طور پہ ہم لوگ کھا رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ وہ آرگینک نیوٹریانٹس جو بہت زیادہ مقدار میں ہماری باڈی کو جن کی ضرورت ہے اور ہم ان کو انٹیک کر رہے ہیں انجسٹ کر رہے ہیں بینگ ہولوزویک فیدر تو یہ چیزیں ہم سب سے پہلے منشن کریں گے پھر اس کے بعد دائجیسٹن سسٹم کے کمپوننٹس کی طرف چلیں گے ناو ان دہ فوڈ وی آر تیکنگ ان کاربو ہائیڈریٹس وی آر تیکنگ ان پروٹینز وی آر تیکنگ ان لپیڈس اور فیٹس اور نیوکلیک ایسیڈز ایسیڈز ایسیڈ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کاربو ہائیڈریٹس تو ہم کھاتے ہیں جتنی بھی میٹھی چیزیں آپ کھا رہے ہیں شوگرز ہیں یا اسی طرح آٹا ہے یا ایون کے کون فلور وغیرہ یا فلیکس وغیرہ اور سیریلز وغیرہ ان کے اندر سٹارس کی فارم میں کاربو ہائیڈریٹس موجود ہیں پھر نمبر ٹو پروٹینز جتنی بھی ٹائپ کا فلیش میٹ گوشت آپ لوگ کھا رہے ہیں بے شک وہ وائٹ میٹ ہے جیسے چکن اور مچلی یا وہ ریڈ میٹ ہے جیسے کہ بڑے جانور اور پھر مٹن بکرے وغیرہ جن میں ہم شامل کر سکتے ہیں اب یہ سب کے سب دے آر سورسز آف پروٹینز ان کے علاوہ جو پولٹری وغیرہ یعنی کہ چکن اگین آرہا ہے اس میں اور انڈے ہم شامل کر رہے ہیں پھر ڈیری پروڈکس جیسے کہ دودھ اور دہی ان کے اندر بھی پروٹینز موجود ہو سکتے ہیں آل رائیٹ تو یہ تو دو سورسز ہیں the third one that are lipids and fats چکنائیاں جتنی بھی اقسام کی آپ کے ادرگید موجود ہیں وہ چیز کی فارم میں ہیں بٹر کی فارم میں ہیں دیسی کی فارم میں ہیں بناسپتی کی فارم میں ہیں یا ویجیٹیبل آئلز کی فارم میں موجود ہیں they are all lipids اب سٹوننٹس آپ کے سین میں یہ سوال آنا چاہیے کہ where are the nucleic acids کہ یہ جو nucleic acids ہیں یہ کہاں پہ ہم انٹیک کر رہے ہیں تو یاد رکھئے کوئی بھی چیز جو ہم کھا رہے ہیں majority of the sources of food they are obtained from living organisms and living organisms are made up of cells تو cells کے اندر ان کا genetic material موجود ہے جو کہ ڈی این اے اور آر این اے کی فارم میں ہیں آل رائیٹ سٹوننٹس یہ basic nutrients آگے جو سب سے پہلے ہم نے اپنی خوراق میں شامل کرنا ہے پھر اس کے بعد اور کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے they are minerals they are electrolytes vitamins all right یہ وہ nutrients ہیں کہ جو directly ہم اس طرح سے نہیں کھاتے کہ میں منرل کھا رہا ہوں یا میں directly کوئی electrolyte کھا رہا ہوں بلکہ یہ جو خوراق ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ پہلے سے شامل ہوتے ہیں اور بہت ساری metabolic activities ان elements کے اور ان components کے بغیر مکمل نہیں ہوتی all right تو یاد رکھئے گا vitamins وغیرہ اور minerals اور electrolytes ان کی موجودگی کے بغیر ہمارا digestive system اور ہمارے metabolic reactions complete نہیں ہوتے all right students so these are the different types of food or nutrients that we are taking in as food okay پھر اس کے بعد students رام اگلے point کی طرف and that is about the components of digestive system these students اب components of digestive system میں سب سے پہلے نمبر پہ میں آپ کو کچھ revise کروانا چاہتا ہوں ہم نے یہ پڑھا وہ ہے کہ holozoic nutrition کے اندر کچھ steps ہیں جو بہت سارے living organisms follow کر رہے ہیں تو اپنے digestive system کے لحاظ سے بھی اگر ہم بات کریں گے تو ان steps کو فالو کرنا ضروری ہے سب سے پہلے نمبر پہ خوراک کو نگلنے کا عمل that is known as ingestion all right پھر اس کے بعد اس کو حضم کرنے کا عمل شروع ہو جائے جس میں کیا کیا جاتا ہے بڑے food particles کو چھوٹے food particles میں convert کیا جاتا ہے اور convert کرنے کے لیے دو طریقے اپنائے جاتے ہیں دانتوں سے پیسنا اور چبا کے کھا جانا اور اس لحاظ سے یہ یاد رکھئے جتنا زیادہ خوراک کو چبا کے کھا جائے ایک تو اس میں ہائیرولیزز وغیرہ اور ہائیرولیٹک انزائمز زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور بنیادی طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ خوراک کو جتنے چھوٹے ذرات میں convert کریں گے ان کا surface area بڑھتا جائے گا انزائمز زیادہ اچھے طریقے سے کام کریں گے اور وہ خوراک آپ کو اتنی زیادہ توانائی فراہم کر سکے گی پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری چیز ہے chemical digestion chemical digestion is the digestion of food into smaller pieces with the help of enzymes بعض اوقات ہم اس چیز پہ غور کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کھانا کھا رہے ہیں تو فوری طور پہ میدے کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان سب تبدیلیوں میں سے ایک اہم اور بہت prominent قسم کی change وہ کیا ہے کہ گیسٹرک جوس کا ریلیز ہونا اور اس کے اندر enzymes ہیں جو پروٹینز کو digest کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ثرڈ فیز دیجیشن ثرڈ فیز کیا ہے پھر اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا absorption کا کہ جو خورا کے اجزاء جن کی باڈی کو ضرورت ہے وہ خون میں شامل ہو جائیں اور ایک ایک دیسٹن سیل تک پہن جائیں پھر آگے کیا کیا جائے گا وہ فورڈ جو ڈائجیسٹ نہیں ہو رہا اس کو آگے پھیز دیا جائے گا اور پھر اس کو وہاں پہ کچھ دیر کے لئے ریکٹم میں سٹور کیا جائے گا ایک تو یہ ہوگی پہلی بات پھر اس کے بعد جو چیزیں ابزورب ہوئی ہیں ان کو منزل تک پہنچانا بھی ضروری ہے کھا رہے ہیں تو ان کو توڑ دیا جائے گا اور وہ امینویسٹس آپ کے مسلز میں جا کے انکارپوریٹ ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ نے کوئی کلشیم بھری خوراک کھائی ہوئی ہے تو وہ آپ کی ہڈیوں اور آپ کے دانتوں میں جا کے ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اسی طرح سے اگر لپرڈز اور فیٹ ضرورت سے زیادہ کھا لیے جائیں تو وہ سکن کے اندر ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور مٹاپے کا باعث بن سکتے ہیں تو یہ سب نیوٹریانٹس جب اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچتے ہیں یا تو وہ انرجی پروائیڈ کریں گے یا پھر ہماری باڈی کا حصہ بن جائیں گے اور انڈیجیسٹیڈ فورڈ جب ریکٹم سے باہر نکالا جائے گا تو اس عمل کو ہم کہیں گے ایجیسٹین these are the different steps of holozoic نیوٹریشن اب سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ہم main components کی طرف the digestive system begins with the oral cavity oral cavity also known as buccal cavity یہ مو والا حصہ ہمارا اب oral cavity کے اندر کون کون سے components ہیں یاد رکھیے گا اب بھی number one teeth alright number two cheeks یہ جو گال ہیں سائدوں پہ ان کی inner walls number three they are salivary glands and number four is tongue number five pellet all alright students یہ سب چیزیں ہمارے مو کا حصہ ہیں جو کہ ہمارے digestive system میں بہت اہم قسم کے functions perform کر رہے ہیں the first one teeth کھانے کو چبانے کے لیے پھر اس کے بعد cheeks یہ جو walls ہیں سائیڈ پہ smooth epithelial cells پہ مشتمل ہیں پھر اس کے بعد salivary glands ہیں جو saliva release کرواتے ہیں ہمارے موہ کے اندر جیسے کوئی من پسند خوراک آپ کے سامنے آتی ہے تو موہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے یہ جو پانی آ رہا ہے پھر اس کے بعد تنگ زبان ہے مسکلر آرگن ہے جو کہ خوراک کو اٹھا کے دانتوں کے نیچے آگے پیچھے پھینک رہی ہوتی ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کو mix up کر دیں سلایوہ کے ساتھ اور خوراک کو مکمل طور پر حضم کرنے کے قابل ہو سکیں پھر اس کے بعد پیلٹ تالو جس کو ہم سیڈنٹس بولتے ہیں اگلا حصہ موہ کا جو چھت ہے اوپر پورشن اسی کا بیک سائیڈ والا پورشن جس کی ایک extension آپ کے گلے میں لٹکتی ہوئی بھی نظر آتی ہے that is the soft pellet okay muscular part ہے اور اس کی وہ extension جو آپ کو گلے میں لٹکتی ہوئی feel ہو رہی ہے جس کو normally students کہہ دیتے ہیں کہ یہ گلے کے اندر لٹک رہا ہے کر ضرور کریں گے pharynx کیا چیز ہوتی ہے students یاد رکھئے گا یہ ایک ایسی joint opening ہے جو nasal cavity کی طرف سے آتی ہوئی نالیوں کے لئے opening ہے اور ساتھ ساتھ خوراق کو نگلنے کے لئے جو buckle cavity کے end پہ ایک hole ایک opening نظر آرہی ہے that is pharynx پھر pharynx کے بعد students آگے ایک بہت important structure ہے that is known as so phagus all right so phagus کو کچھ کتابوں میں o e کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور کچھ کتابوں میں خالی e کے ساتھ لکھا جاتا ہے اب یاد رکھ کیے گا کہ یہ خوراق کی نالی ہے جس کا کام صرف اور صرف phood کو buccal cavity سے اٹھانا اور اس کے بعد آگے stomach کے اندر پہنچ آ دینا یہ اس کا کام ہے all right پھر اسف phagus کے بعد students stomach میددہ والا حصہ all right جس کو میدہ بولتے اس کے اندر mainly protein phood کو digest کیا جاتا ہے اور اس کے اندر gastric secretions add small intestine جس students small intestine کو فردھer دیفرنشیت کیا جاتا ہے انتو 3 different parts اور اندر اندر دیوڈنم پیلیم sorry دیوڈنم جس جس جنم and ili all right these are the three different regions of the small intestine پھر اس کے بعد large intestine کو فردھer differentiate کیا جا رہا ہے into different regions that are ascending colon Transverse Colon And Descending Colon Alright پھر اس کے بعد Students further Into Sechum And Rectum As well The last part Of the tubular digestive system And that is Anus Alright These all components Our digestive system Are in our own Which are performed The function Performed Then we can To be able to To be able to And to be able to To be able to Waste products Or un-digested food To be able to To be able to All right Now remember to To be able to To be able to Opening There is Oral opening And on the other We can see Ab oral opening Opposite end These are salivary glands All right Then is Liver And Pancreas All right Students And then Appendix Appendix All right Appendix Ka Bhi A Infection That is Appendicitis This Is 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 Only The Introduction Of The Digestive System کہ کون کون سے کمپوننٹس ہیں کہاں پہ موجود ہیں اور کیا کر رہے ہیں ان کی تفصیلات ہم اگلے سیشن میں دیکھیں